جو ایمان ہمیں اپنے بستر سے جائے نماز تک نہیں لے کر جا سکتا وہ کل قبر سے جنت میں لے جائے گا یہ خام خیالی ہے یہ ہماری کوتائی ہے ہماری سوچ کی پسماندگی ہے یا پھر ہمیں کسی نے غلط گائٹ کر دیا کہ بس اللہ تو بڑا غفور ہے اللہ بڑا رحیم ہے بس ٹھیک ہے تم جو مرضی کرو حالانکہ اذرا صحابہ کی زندگیاں نمازیں پڑھ کر بھی چہروں پہ ہاتھ رکھ دینے والے صحابہ نماز پڑھ کے بھی یہاں جب وہ حدیث سننے اللہ کے نبی کی جب نمازی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو اس کو اس کا حصہ ملتا ہے کسی کو دس گناہ پورا عجر ملتا ہے کسی کو نو کسی کو آٹھ کسی کو سات اور بعض ایسے بدنصیب نمازی بھی ہوتے ہیں جن کی نمازیں ان کے موں پہ مار دی جاتی ہیں گندے کپڑوں میں لپیٹ کر جب یہ حدیث صحابہ نے سنی تو نماز پڑھ کے اپنے چہرے پہ آتھ رکھ کے رویا کرتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول بھی کی یا نہیں کی حالانکہ ان کی نماز کی قیفیت کیا تھی عروہ بن زبیر کا پاؤں زخمی ہوا معاملہ بگڑ گیا تو کہا جی پاؤں کاٹنا پڑے گا اور پاؤں کاٹنے کے لیے زیرہ اس دور کا آپریشن تھے نہیں آج کل کے نہ کوئی میڈیسن نہ کوئی سن کرنے کا نظام تو کہا جی پاؤں کاٹنا پڑے گا اس کے لیے کیا کیا جاتا تھا شراب پی جاتی تھی کہ آپ شراب پی کر تھوڑا مدھوش ہو جائیں گے ہم آپ کا پاؤں کاٹیں گے تو انہوں نے کہا کہ ایمان اور شراب ایک جگہ نہیں جمع ہو سکتی تو انہوں نے کہا کہ میں جب نماز کیلئے شروع کرتا ہوں نماز پاؤں اپنا باہر کر دیتا ہوں اور تم میری جب نماز کی کیفیت دیکھو تو میرا پاؤں کاٹ لینا کہا ٹھیک ہے اب نماز شروع کی اس دوران جو طبیب تھا اس نے پاؤں کاٹا اب زیرہ کوئی سن نہیں کیا اس نے تلوار ہوگی کوئی ٹوکا ہوگا یا کوئی برچی خنجر ہوگا اس سے مارا پاؤں کٹا پھر خون کا فوارہ نکلا جو بھی اس کا پروسس وہ کیا انہوں نے جب سارا کر کے اپنا کام تمام کر لیا جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہا جی کہ ہو گیا کام ہو گیا کام یعنی ہمارے جسم پر مکھی بیٹھے پورا جسم جھر جھری لیتا ہے تو طبیب کہتا جب میں نے نشتر چلایا تو اتنا بھی راشہ ان کے جسم پر تاری نہیں ہوا ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میری جسم کے ساتھ کوئی چیز لگی بھی ہے حالانکہ پاؤں کٹا ہے ان کا یہ تھی ان کی نماز ویڈیو بائی یوسف یور ویژن یور آئیڈیا اور سنیماتک میسٹری آل ڈیجیٹل سلوشنز اندر ون روف